اپنے بینک اکاؤنٹ میں نیونتم بیننس بنائے رکھنا تاکہ آپ کو نہ لگ سکے جرمانہ جانے شہری وہ جو علاقے کے حصہ سے کٹیگری حصہ سے کتنا بیلنس رکھنا آپ کے کھاتے میں جروری ہے ایس بیئی کے نیو رول جی ہاں دوستو اگر آپ کا ایس بیئی میں کھاتا ہے ایس بیئی بینک کے امارتی ہے سٹیوٹ بینک میں آپ کا کھاتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کھاتے میں کم سے کم نیونتم بیننس یعنی کہ میمیم بیننس کتنا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو جو ہے بیل بینک کو چارج نہ دینا پڑے جرمانہ نہ دینا پڑے یہی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بات آئیں گے نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ویڈی بی آل اپ ٹو ڈیٹ پہ دوستو آج جو ہم جانکاری والا ٹوپک آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کہ آپ کا تقریبا تقریبا سب کا جو کسی نہ کسی بینک میں کھاتا ہوگا لیکن اگر آپ کا ایس بی آئی بینک میں کھاتا ہے بھارتی سٹیٹ بینک میں کھاتا ہے تو آپ کو یہ بات جروری پتا ہونے چاہیے کہ نگری شہری میٹرو سٹی میں یا پھر رولر ایریے میں کسی سال سے آپ کو کتنے کتنے بیلنس جو اپنے کھاتے میں نیون تم رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو بینک کو جو ہے چارج نہ دینا پڑے آپ کو جرمانہ نہ دینا پڑے تو یہی جانکاری ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جانکاری پر بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے نیوی ادن ہے کہ آپ لوگ آپ کے اپنے چینل ڈیڈی ویول اپ ٹو ڈیٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں لگے نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں جانکاری کیوں سب سے کم کتنے بیلنس پر کتنا آپ کو چارج دینا پڑتا ہے دوستو اگر آپ کا سب میں اکاؤنٹ ہے تو جانیں جروری جان لینا چاہیے کہ سب سے جڑے ان چارج کے بارے میں اگر آپ اپنے کھاتے میں بینک بیلنس کو بلگرا نہیں رکھ پاتے ہیں تو بینک آپ سے جروانہ بسولے گا آپ کو بتا دیں کہ بینک کھاتے میں نیونتم بیلنس نہیں ہونے پر سٹیٹ بینک آف انڈیا جروانے سے کروڑوں روپے کاماتا ہے ہر سال اس کے بعد مینیمم بیلنس یعنی کہ ایم اے بی منتلی ایوریس بیلنس کا معاملہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آیا ہے جانئے اس کے نیوموں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے شروع موشے لے کے لانچ تک پورا دیکھئے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کی کون سے علاقے کے حساب سے کتنا بیلنس جو ہے ہونٹ میں ہونا جلوری ہے دوستوں کو بتا دیں کہ ایس بی ای نے اپنے گھراکوں کو کھاتے میں نیونتم بیلنس رکھنے کا آگرہ کیا نویدن کیا تاکہ بھی پلنٹی چار سے بچ سکے نیونتم بیلنس ہر کھاتے کے لیے الگ لگ ہے نیونتم بیلنس گھٹنے پر بینک پانچ سے پندرہ اپنے گھراکوں سے جن کے پاس بیلنس اکاؤنٹ میں کم رہتا ہے تو بینک کے ادھکاری ویب سیٹ ایس بھی ایک انسال اپنی شاکھاؤں کو چار بھاگوں میں میٹرو شہری ارد شہری اور گرامن یعنی کہ رولر ایڈیا میں بانٹا گیا ہے یعنی کہ میٹرو اربن شہری اور سیمی اربن شہری اور رولر گرامن این علاقوں میں بانٹا گیا ہے اس کے ادھار بھاری شاکھاؤں میں نیونتم بیلنس الگ الگ ہزار روپے سے لے کے تین ہزار روپے پر رکھا گیا ہے تو یہ کیٹیگری ہے میٹرو شاکھا کے لیے جہاں پہ تین ہزار روپے جو بڑے سیٹی ہیں شہری ہیں جو اور اس کے بعد اربن ہیں جو بھی شہری ہیں ان کے لیے تین ہزار روپے ہیں سیمی اربن کے لیے تین ہزار روپے ہیں اور جو رولر ایڈیا ہے گرامن ایڈیا اس کے لیے ہزار روپے ہیں مراشی رکھنی ضروری ہے نہیں تو آپ کو جو ہے جرمانہ لگے گا انشکاؤں کے لیے تین ہزار روپے مینیمم بیلنس ہے اور مینیمم بیلنس کم ہونے پر آپ کو اپنینٹی بھی لگے گی اور اس کے پلس میں آپ کو جی ایس ٹی بھی بھرنا پڑے گا یہ بہت تگرہ آپ کو جرمانہ ہے اس لیے آپ اپنے کھاتے میں ایریے وائز جو ہے اپنا مینیمم بیلنس جو ہے وہ بنا کر رکھیں کھاتے میں تاکہ آپ اس جرمانے سے سکیں دوستو یہ ہے بینک کی ایک لیسٹ جو بینک نے اپریل میں جائر کی تھی جاری کی تھی جس میں چارجز بتائے گئے ہیں کہ کتنا آپ بینک میں رکھنے کے پاس کتنا آپ کو چارج باتا ہے دکھایا گیا ہے کہ میٹرو سیٹی ہے اس کے لیے جو ہے پھانچ ہزار ہے پھر ایک ساتھ ساترہ میں تین ہزار ہو گیا اب یہ ایٹارہ میں تین ہزار روپے ہو گا تو میٹرو کے لیے تین ہے آرپن کے لیے تین ہے اور سیمی آرپن کے لیے دو ہزار ہے اور رولر کے لیے ایک ہزار روپے ہے اس کے علامہ آپ دیکھئے اگر آپ اپنے راشی سے جو میٹرو سیٹی میں پچھتر پرسنٹ راشی نکلوا لیتے ہیں تو آپ کو پر منت جو ہے وہ پندہ روپے جرمانہ دینے پڑے گا پلس جی ایسٹی دینے پڑے گی اور پچھتر پچاس پرسنٹ نکال لیتے ہیں تو بھی آپ کو بارہ روپے دینے پڑے گا جرمانہ پر منت اور جی ایسٹی اور آپ پچاس پرسنٹ نکال لیتے ہیں پچاس پرسنٹ سے کم رہ جاتا ہے تو آپ کو دس روپے جو ہے پرتی ورش جو ہے پرتی ماس آپ کو جی ایسٹی بھی دینے پڑے گا اس پرکار سے یہ چار شیٹ پوری دکھائی گئی ہے یہ اربن ایریے میں اگر آپ پچھتر پرسنٹ نکلوان لیتے ہیں راشی تو آپ کو پندرہ روپے پرتی مینر پلس جی ایسٹی اور اگر پچاس پرسنٹ نکلواتے ہیں تو آپ کو بارہ روپے اور پچاس پرسنٹ سے اگر آپ کی راشی کم رہ جاتی ہے تو آپ کو بارہ روپے اور پچاس پرسنٹ تک ہے وہ آپ کو دس روپے اس پرکار سے آپ کو پلینٹی جو ہے پلینٹی تو دینے ہی پڑتی ہے ساتھ میں آپ کو جو ہے دوستو جی ایسٹی بھی دینی پڑے گی تو اس چارج اس کو آپ دیان سے دیکھ لیے اس لیے آپ کو اپنے جو ہے کٹیگری کے حساب سے آپ نے بینک کھاتے میں اپنا جو ہے منیمم بیلنس جائے منیمم بیلنس نیونتم راشی جو ہے بینک میں رکھنی چلوری ہے تاکہ آپ اس کی باس ہے کہ آگے آپ کو دکھا دیں کہ نیونتم راشی کا کس پرکار سے کلکولیشن ہوتا ہے تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے پورا دیکھئے آپ کو بتاتے ہیں کس حساب سے بینک جو ہے کلکولیشن کرتا ہے نیونتم راشی کا دوستو منیم بیلنس کے نیوم کیا ہے اس جرمانے سے بچنے کے لیے منیمم بیلنس کو برکار رکھنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اکثر لوگ اسی بات کو لے کر کنفیج میں رہتے ہیں کہ آخر اس بیلنس کی کلکولیشن ہوتی کیسے اور کتنا پیسہ اکاؤنٹ میں ہونا ضروری ہے تو چلی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنا بیلنس اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تو اوست بیلنس یعنی کہ منیم منتری ایوریج بیلنس اگر آپ نے ایک جنوری کو سوچ کرو کہ اگر آپ نے ایک جنوری کو اپنے کاتے میں تین ہزار روپے جمع کروایا اور دس جنوری کو آپ نے دو ہزار روپے نکلوا لیا تو اس کے بعد آپ کے بیس جنوری کو جو ہے دس ہزار روپے اور جمع کروا دیئے تو ماہ کے انت میں آپ کے اکاؤنٹ میں گیارہ ہزار روپے ہوگئے تب ہم آپ کو بتاتے ہیں کلکولیشن کس حساب سے ہوتی ہے اوست بیلنس کی تو ایسی صورت میں منیم بیلنس کی کلکولیشن اس پرکار سے ہوگی ایک جنوری سے دس جنوری تک جانے کے نو دن بنے نو دن میں آپ نے تین ہزار روپے رکھے یعنی کہ ستہائیس ہزار روپے نو دن کے تین کی ہزار سے ستہائیس ہزار دس جنوری سے بیس ہزار آپ کے پاس دس دن کا سمیں تھا اس کے بیچ آپ کا ایک ہزار روپے ملٹیپلائی ڈس ہزار کی تو یہ وی آخریں آپ کے پاس 11 ملٹیپلائی یرAndries ملٹیپلائی 60 했습니다 روپیہ ہوگیا ہے اس طرح سے ایک جنوری سے تیسے جانب پر اکل بیلنس آپ کے کھاتے ہیں ایک لاکھ اٹھاونہ ہزار ہوگیا اب ایک دن کا بیلنس نکالنے کے لیے آپ ایک لاکھ اٹھاونہ ہزار کو اگر تیس سے گنا کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ باون سو چھا سٹھ روپیہ آگیا ایک دن کا تو اس پر مطلب یہ ہے وہ کہ آپ نے بھلے ہی ٹرانجیکشن اپنے اکاؤنٹوں میں کروائی ڈیپوزٹ بھی کروائی نکلواہ بھی لیا پھر بھی آپ کا ایک دن کا جو آخری بیلنس ہے وہ تین ہزار روپے سے زیادہ رہا ایسے میں آپ کو پلنٹی نہ لائے گی آپ کو جربانہ نہیں دینا پڑے گا تو تین ہزار سے اگر آپ کا بیلنس کم رہتا تو آپ کو پلنٹی کے روپ میں دینے پڑتے تو ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بینک کس حساب سے کلکولیشن کرتا ہے دوارہ سے پھر دیکھ لیجی کہ آپ نے اگر ایک سے دس جنوری کے بیچ میں آپ نے آپ کے اکاؤنٹ میں تین ہزار روپے تھے تو ستائیس ہزار بن گے نو دن کے دس سے بیچ کے بیچ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے تھا تو دس ہزار بن گے دس دن کے اور بیس جنوری سے تیس جنوری کے بیچ میں یعنی کہ آپ کا گیارہ دن تھا تو آپ نے گیارہ ہزار جمع کروائے تھے بیس جنوری کو تو گیارہ دن ایک دن کا نکالنے کے لیے اس کو ہمیں تین سے اکتی سے بھاگ دینا پڑے گا تو باون سو چھاہ سٹ روپے ہو گیا تو اس پرکار سے آپ کا جو ایک دن کا ایوریج بیلنس ہے کھاتا بے رکھنے کا وہ باون سو چھاہ سٹا اور جبکہ ہمیں پرتی دن جو ہے تین ہزار روپے چاہیے تو اس لیے آپ کا جو پرینٹی ہے وہ آپ کو نہیں لگے گا تو دوستو یہ تھی جانکاری جو اس میں آپ کو بتایا کہ کتنا کم سے کم اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سیدہ شکریہ بیلنس آپ کے اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو دوستو ہمیں امید ہیں کہ آپ بھلی بانتی سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی کیٹیگری کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہونا چاہیے اور بینک جو ہے کس حساب سے کلکولیٹ کرتا ہے آپ کے ہر دن کے ایوریج کے حساب سے بھی پر دینا آپ کو کتنا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سیدہ شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتا چل جائے کی بیلنس جو نیونتم بیلنس ہے اس کا بینک کس حساب سے کلکولیٹ کرتا ہے اور آپ کو کتنا ہی راشی ہونے پر جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے تو فیلحال دوستو آج کی ویڈیو بھی اتنا ہی تو آپ دیکھتا ہی آپ کا اپنا چینل ویڈیو بھی آل آپ ٹو ڈیٹ آپ اسے انسٹرگرام پہ فولو کر سکتے ہیں سٹیل بڑ کنکٹ پہ فولو کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی فولو کر سکتے ہیں نمشکار بائی بائی دھنے بات